لَا إِلَاهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے چند ماہ سے یا سال سے آپ کہہ لیں انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک بڑا شوشہ مچا کے رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ بھئی علماء کرام چھپاتے تھے وہ ایک اللہ ہدایت دے اس کو ایک انجینئر مرزا کر کے کوئی آدمی آیا ہے اللہ اس کو ہدایت دے وہ بات کر جو بھی کرتا ہے لیکن بدتمیز آدمی ہے اس کو عدب نہیں ہے علماء کا اس کو عدب نہیں ہے اس کی لہجے میں غرور ہے اللہ اس کو ہدایت دے اللہ کو غرور پسند نہیں ہے یا تو وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے اس طرح کو اسے رویہ اختیار کر رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بے عدبی سے بچائے اگر تمہیں اختلاف ہے تمہیں اختلاف کرو لیکن عدب سے کرو کسی کی تظلیل تزہیق نہ کرو بارال علماء نے کوئی حدیث نہیں چھپائی کوئی جملے نہیں چھپائے کوئی سوال نہیں چھپائے جس آدمی کا جتنا ظرف اور جتنا علم ہوتا ہے وہ دوسرے کو اسی میں نابتا ہے جہاں تک تین سوالوں کا بات ہے تو تین سوالوں کا ذکر بھی ہے امام بخاری تو صرف ایک سوال لے کر آئے ہیں میرا بھائی امام بخاری تو ایک سوال لائے ہیں تو کیا امام بخاری پہ جرح کرو کہ معاذ اللہ انہوں نے وہ حدیثیں چھپائی چھپائی چار سوال والی اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرمائے بات کروں گا میں اس کی اوپر بھی آج نہیں کسی اور درس میں بات کروں گا پھر اس چلسلے میں ایک اور درس بناوں گا کہ علماء تین سوال پر زیادہ زور کیوں دیتے ہیں اور چوتھے سوال جو ہے اس کی روایت بھی سنن ابی دعوت کی روایت ہے لیکن تین سوالوں پر جو زور دیتے ہیں اس پر پھر الگ درس پر بات کریں گے آج یہ بات کرتے ہیں چار سوال یہ میرے سامنے سنن ابی دعوت رکھی ہے اس کی جلد نمبر تین ہے کتاب السنہ کے زمن میں یہ حدیث آتی ہے حدیث کا نمبر ہے 1326 1326 1326 1326 ٹھیک ہے اچھا بہت طویل حدیث ہے ساری کی ساری حدیث نہیں بیان کروں گا کیونکہ وہ پھر ہمارا آج کا موقف نہیں ہے آج کا ہمارا موقف وہ چار سوال ہے یہ حدیث ما شاء اللہ سے دو صفحات کے اوپر مبنی ہے اگر آپ لوگوں میں سے علم کے لیے جو یہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ حدیث تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اچھا کافر اور مسلمان کے سوالوں میں فرق ہے یہاں پہ صرف مسلمانوں کے سوالوں کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور درس میں پھر دوسرے سوالوں پر بھی بات ہوگی تو مسلمان سے جو سوال کیے جائیں گے ان کے جوابات بھی مسلمان دے گا تو یہ حدیث جو ہے حضرت برا بن عادب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں فیقولانی کیونکہ دو ہیں نا تو مسنہ کا سیغہ ہے تصنیہ کا سیغہ ہے فیقولانی لہو اس سے کہتے ہیں مر رب کا بتا تیرا رب کون ہے فیقولو وہ مسلمان جو ہوگا وہ اس کا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے فیقولانی لہو پھر وہ اس سے پوچھیں گے بتا ما دینکہ تیرا دین کیا ہے فیقولو وہ کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے فیقولانی لہو پھر وہ اس سے پوچھیں گے ما حاذ الرجل اللہی بُعِث فی کم بتاؤ یہ صاحب کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے اب اب حازہ کا جو سیغہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ دکھایا جا رہا ہے جب کچھ دکھاتے ہیں تو تب بتاتے نہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے نام نہیں دیا ابھی تک پوچھ رہے تھے کہ تیرا دین کا ہے تیرا رب کون ہے تو کونٹیکس تھا اب یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم اپنے رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے یا تم رسول امی کے بارے میں کیا کہتے تھے یا تم رسول آخر اس زمان کے بارے میں کیا کہتے تھے ایسا کوئی سوال نہیں ہے سوال کیا ہے آپ اس شخص کے بارے میں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے ان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے ما حاذر رجل الذی بعث فیکم جو آپ میں مبعوث ہوئے فیقولو وہ جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دے گا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر اب چوتھا سوال ایک ہوگا مسلمان سے ہوگا فَيَقُولَانِ پھر اس سے وہ پوچھیں گے وَمَا يُدْرِيكَ تمہیں کیسے معلوم ہوا تو اب وہ اس کا جواب دے گا فَيَقُولُ قَرَعْتُ كِتَابَ اللَّهِ میں نے اللہ کی کتاب پڑی ہے فَآمَنْتُ بِهِ میں اس کتاب پر ایمان لائے ہوں وَصَدَّقْتُ اور اس کے اوپر میں نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی ہے اللہ اکبر ابھی بات ہوئی رب کی پھر بات ہوئی دین کی پھر بات ہوئی رسالت کی اب بات ہو رہی ہے ایمان کی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تو انہیں رسول تو بانتا تھا پھر جانتا کیسے تھا قرآن پڑھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی ذات پتا چلتی ہے کہ حضور کون ہے یہ ہماری اقلوں میں آنے والی بات ہی نہیں ہے یہ تو بس ہم سرور میں آتے ہیں ایک کیفیت میں آتے ہیں ایک وجد میں آتے ہیں جب حضور پاک کا ذکر آتا ہے ورنہ ہم کیا ہماری اوقات کیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کا مقام تو تم بس اس سے سمجھ لو اللہ کے بندوں قل ہو اللہ احد اے میرے پاک نبی آپ انہیں بتائیں آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے اللہ اکبر اسی سے سمجھ لو کہ رسالت کا مقام کیا ہے اور حضور کی رسالت کا مقام کیا ہے آپ بتائیں اللہ اکبر بہرحال یہ وہ چار سوال ہیں جس کا یہ ذکر ہے یہ مؤمنین کے سوال ہیں مسلمانوں کے سوال ہیں کافروں کے سوال اس سے الگ ہیں ان کو ایک درس میں ذکر کروں گا پھر ایک درس پہ بات ہوگی کہ علماء کرام تین سوالوں کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں زیادہ تر اور دوسری بات کہ امام بخاری صرف تیسرا سوال ہی کیوں نقل کرتے ہیں پھر اس کو بات ہوگی انشاءاللہ تعالی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاءُ موسیقی موسیقی